اکیس کا ورگ ملک کیسے نکلیں ابھی ہم اسٹیپ پہ اسٹیپ سیکھیں گے بچوں ورگ ملک ہم کیسے لکھتے ہیں اپنا ہندوٹ کے دورہ لکھتے ہیں اور یہاں پر بھاگ ودی کاملیں لیں گے ایک وار یہ دیا آپ نے ورگ ملک نکلانا سیکھ لیا تو اس کے بعد آپ کے لئے ورگ ملک نکلنا آسان ہو جائے گا چلی اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں یہاں پر یہ کتنے انکس انکی ہے دو انکی اس میں دو انک ایک ساتھ رہیں گے بھاگ ودی میں یہ دھیان رکھیں جیدی ایک انکی سنکی ہے تو اس کے حساب سے ٹریٹ کریں گے لیکن جیدی دو انکی سنکی ہے تو دونوں انکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے یا اس سے سمجھ لو کہ دو انکی سنکی ہے کہ اورگ ملک کیسے نکلیں ہم یہاں پر اس کے لئے ایک سے لے کر نو تک اس سنکی ہے ہم ایسے کونس سنکی ہے جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر اس سے بڑا نہ ہو بڑا نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ اس سے چھوٹا بھی ہو اور اس کے نزدیک بھی ہو جیسے ہم تین گناہ تین لیتے ہیں یہ تنا رہنو اس سے بڑی سنکی ہے لے کر دیکھو سوڑا آگیا یہ آپ کا اس سے بڑا نہیں ہے پھر اس سے بڑی سنکی ہے لے کر دیکھو یہ تنا آگیا پچیس یہ اس سے بڑا ہے جیسے بڑا آتا ہمیں وہاں رکھ جانا ہے کس کو لینا ہے اس سے پہلے والی سنکیہ کو دیکھیں سوڑا اس کے نزدیک بھی ہے اور اس سے بڑا بھی نہیں ہے کس کو لیے ہم نے چار گناہ چار گو کتنا ہوتا ہے سوڑا ایک واریاں اوپر لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو جوڑنا ہے اور اس کو گھٹانا ہے ہم نے کیا کیا دھیان سے دیکھو step first میں سنکیہ کا چنا کیا step second میں اس کو کچھ ایسے ویستید کر دیا step third میں اس کو جوڑ دیا اور گھٹا دیا ٹھیک ہے تو اس کو تین step میں آپ سمجھ سکتے ہیں اب کسی بھی سنکیہ کو گنیت میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں آپ کہیں گے ہاں لکھ تو سکتے ہیں ان آگے کے zero کو کامل لینے کے لیے مجھے اس point کو ہٹانا پڑے گا اس point کو ہٹاتے ہیں تو point آپ کا یہاں اوپر آ جاتا ہے اور دو zero اس میں ایک ساتھ رہیں گے یہ دھیان رکھیں کتنا بن گیا 500 اب اس کے ساتھ کون سی سنکیہ لیں اس کا گناہ کریں کیسے بڑھا نہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم چھے لیتے ہیں چھے کا گناہ کرتے ہیں تو آپ کا اس سے بڑھا آ رہا ہے پانچ لیا پانچ کا گناہ کیا پتیس دو کری آ گیا اس سے بڑھا نہیں کس کو لیا ہم نے پانچ کو پھر وہی گھٹایا اور اوپر سے اور اس کو جھوڑ دیا اب ہم اس کے ساتھ جیسے نو لیتے ہیں نو کا گناہ کرتے ہیں اس سے بڑھا گیا آٹ لیا آٹ کا گناہ کیا اس سے بڑھا نہیں کس کو لیا ہم نے آٹ کو تو یہاں لکھ دیں گے پھر وہی گھٹا نہ اور جوڑ نہ ایسے کر کہ آپ آگے جہاں تک فائنڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں تک فائنڈ کر سکتے ہیں یہ جو ویلو نکلا ہے کتنا چار پوائنٹ پانچ آٹ یہ آپ کا اکیش کا ورگ مل ہے